اسلام علیکم ایوٹیو فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنیوں کو صحت دے اللہ تعالیٰ اپنیوں کی تواہ فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج میں اپنے ویلوگ کا آغاز کر رہا ہوں کیونکہ رات ہو چکی ہے اور میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں تقریبا رات کے کوئی دس بات چکے ہیں اپنا سفر جو سٹارٹ کر رہا ہوں اپنا سفر شروع کر رہا ہوں اپنے گھر سے تو دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ویلیج پہنچنے میں اور میں نے گاڑی میں سامان سارا رکھ دیا تھا گاڑی میری فول ہے تو بس ابھی یہاں سے نکلتا ہوں اور گھر والوں کو بائے بائے کر دیا تو بس ابھی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبحان اللہ زی سخر نحاظ موکننا اللہ موکرنین واننا اللہ ربان اللہ منقالبون اوکے بائے بائے بچوں سب کو بائے بائے ہو گیا تو چلیں جی اپنا سفر کا آغاز کر رہا ہوں میں اور جیسے ہی ہم گھر سے نکلے یہ دیکھیں بودھا باندی شروع ہو گئی ہے اور ابھی بودھا باندی جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے یہ دیکھیں سکرین پر آپ کو بارش کے کترے جنبا زیادہ نظر آ رہے ہوں گے اور ابھی میں گاڑی کی ہوا بھی چیک کرا لیتا ہوں کیونکہ سفر جو ہے وہ کافی لمبا ہے تو جب بھی میں یہاں سے نکلتا ہوں تو گاڑی کی ہوا جو ہے وہ میں چیک کرا لیتا ہوں کیونکہ راستے میں جو ہے میں کہیں نہیں رکھتا جب اکیلا ہوتا ہوں اگر رکھتا بھی ہوں تو تھوڑی تھوڑی دیر رکھتا ہوں وہ بھی پمپ پر پیٹرول بھروانے کے لئے نہیں تو بلکل بھی نہیں رکھتا اور بارش جو ہے وہ کافی تیز ہو گئی ہے پہلے بارش جو تھی وہ سلو چال رہی تھی ابھی کافی زیادہ تیز ہو گئی ہے اور روٹ پر دیکھیں پانی پانی ہے تھوڑی دیر بعد میں موٹر ویپر پہنچ جاؤں گا تقریبا کوئی دس بارہ کلومیٹر کی دوری پا رہا ہوں بارش بھی ابھی تیز ہے تو میں موٹر ویپر پہنچنے والا ہوں تقریبا ایک کلومیٹر کی دوری پا رہا ہوں ابھی ہم لاہور کی طرف جا رہے ہیں یہ سامنے جو ہے لاہور موٹر ویپر پہنچ گیا ہوں تو سامنے آگے ٹول پلازا ہے اب مجھے ٹول پلازا سے صرف پرچے لینے پڑے گی اور ملتان جا کر مجھے پے کرنا پڑے گا ٹول ٹیکس بھی میں نے ٹول پلازا کراس کر لیا ہے ابھی بس ٹاپو ٹاپ جانا ہے کہیں سٹے نہیں کرنا کہیں نہیں رکنا بس جہاں پہ پیٹرول میں نے ڈلوانا ہوگا وہیں جا کر رکوں گا انشاءاللہ بس ایک ہی جگہ جا کر رکوں گا جہاں میں سیری بھی کروں گا اور پیٹرول بھی بھروا ہوں گا کلر کاہر کے پہاڑ کراس کرنے کے بعد ایک قیام گا آئی ہے تو میں نے وہاں پر سٹیک کیا ہوا ہے اور جا کے یہاں سے گڑھ والی چائے پیتوں اکثر مجھے یہاں سے گڑھ والی چائے ملتی ہے پھر میں واش روم ہو لے تو پھر میں آکے چائے پیوں گا تو چلیں جی گرمہ گرم گڑھ والی چائے جو ہے وہ ریڈی ہو کے آ چکی ہے اور گڑھ والی چائے بہت مزہ دے گی کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی ہلکی ہلکی راستے میں تو کافی زیادہ تھی اور یہاں پر بارش کم ہو گئے تھوڑی اور گڑھ والی چائے جو ہوتی ہے وہ واقعی کمال کی ہوتی ہے بہت لا جواب چائے تو پمپ سے میں نے گاڑی کا فیول فیل کرایا ہے تو ابھی میں سہری کروں گا سہری کرنے کے بعد میں اپنا سفر دوبارہ سے شروع کروں گا میں نے گاڑی میں پیٹرول فیل کرا لیا ہے اور سہری کا ٹیم بھی ہو گیا ہے تو ابھی میں سہری کرتا ہوں کھانا جو ہے میں نے گاڑی میں رکھا ہوا ہے اور میری گاڑی سٹارڈ ہے اور یہ رہا کھانا تو بس ابھی میں کھانا کھاتا ہوں تو پھر میں اپنا سفر شروع کروں گا جی تو اس وقت صبح ہو چکی ہے اور بس میں بھی ابھی پہنچنے والا ہوں ابھی ابھی میں نے ملتان شہر جو اکراس کیا ہے یہ ہے ملتان بہت ہی اچھا خوبصورت شہر ہے یہاں سے ملتان کیٹ جاتے ہیں اور سامنے جو ہے ملتان ٹور بلازا ہے تو ابھی ہم نے سیدھا ہی جانا ہے ابھی سورج بھی نکلنا شروع ہو گیا سامنے جو سورج نکل رہا ہے سورج نکلنے کا منظر کی طرح پیار اور خوبصورت ہوتا ہے اور کچھ دنوں تک گندم کی کٹائی شروع ہوگی پھر آپ کو یہ ہریالی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی یہاں ہمارا سیٹی آگیا ابھی میں یہاں سے اپنے سیٹی کے لئے اتروں گا موٹروے سے ویلکم بیک اور ہمارے سیٹی میں آمو کے باغ بھی بہت زیادہ ہوتے اور یہ دیکھیں ابھی آم کے درخت پر کچھ دنوں تک لگنا شروع ہو جائیں گے موٹروے کو کرتے ہیں بائے بائے اور یہ رہا ہمارے سیٹی کا ٹول پلازا سورج بھی نکل گیا ہے اور یہ دیکھیں ہم بھی پہنچ گئے ہیں بس سبح سبح کے ٹائنگ اور روڈ کے پاس کینال ہے اور یہ دیکھیں اور کینال کے پاس جو تری ہیں وہ کتنے پیار ہیں اور ہیں بھی بہت پرانے پرانے دارہ ہیں ابھی میں یہ کپڑی دے دیتا ہوں ٹیلر ماسٹر کو اور یہ مصطفہ کے ہیں اور یہ والے میرے یہ میں اپنے نکال لیتا ہوں جو میں گھر میں پہنوں گا تو یہ والے دے دیتا ہوں ایک یہ سوٹ رہا اور ایک یہ والے ٹیلر ماسٹر کو میں نے کپڑی بھیجوا گیا ہے وہ درکہ لے کے جا رہا ہے تو بس ابھی میں چلتا ہوں اپنے گاؤں والے گچھے راستے پر گچھا تو نہیں ابھی تو پکا بن گیا ہے نیٹیں وغیرے لگا دیئے تو ابھی میں اپنے گاؤں والے راستے پر پہنچیا ہوں تو پانچ منٹ میں میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا ابھی گندم دیکھیں بڑی ہو گئی ہے اور چاندی دنوں میں اس کی کٹائی ہو گی ویلکم بیک اور میں پہنچ گیا ہوں اپنے گھر میں پہنچ گیا ہوں یہاں پر کچھرا دیکھیں اتنا زیادہ کچھرا ہو گیا ہے تو کسی کو بلوا کے میں صفائی کراؤں گا السلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ کیسے ہو سرپرائز 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 کیا ہے ٹھیک خیریت الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ چلو چلو نالو مو دولو چلو جی میں گھر تو پہنچ گیا ہوں ابھی میں تالے کھول رہا ہوں تالے کھول گئے دور اپن دور اپن ہو گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ اور گھر کی کیا کنڈیشن ہے صحیح ہے تھوڑی بہت صفائی کرانی پڑے ابھی گاڑی سے سمان نکال کر میں نے یہاں پر رکھ دیا اور یہ رہا کوسر کے بیگ جب میں کوسر کے گھر جاؤں گا اس کی امی کو لینے کے لیے تب یہ بیگ گاڑی میں رکھوں گا ابھی یہی پر رکھ دیتا ابو کلیات کر رہا تھا کلیات کر رہا تھا ہم جا رہے تھے سلامباد آ رہے تھے ابو کہیں گیا ہوئے ہاں ابو بھئی بھرے دور دو چکر گا کے آئے صدقباد سے دھر دھر سے گھوم گھوم گیا جائے کیوں گاڑی کیوں گاڑی کیوں گاڑا کیوں گاڑا کیوں گاڑا یہ نہیں تو صبح میں آٹھ بھی تک میں گھر پہنچ گیا تھا اور آگ کے میں میں سو گیا تھا اور ابھی ابھی اٹھوں اور ابھی جو ہے جمعہ نماز کا ٹائم ہے تو نہاتا ہوں کپڑی چینج کرتا ہوں اور جاتا ہوں جمعہ نماز پڑھنے کے لیے ابو بھی آیا ہے تو ابو کے ساتھ جا ہوں گا جمعہ نماز پڑھنے تو چلیں گے ابو گائٹ ہے ابھی ہم جلدی چلتے ہیں جمعہ نماز کا ٹائم ہو گیا مسجد پہنچ گیا ہے بس جمعہ نماز پڑھنے کے لیے یہ ہماری پرانی مسجد ہے جہاں ہم اردو بھی پڑھا کرتے ہوئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں احمد پوشرکیا جمعہ نماز پڑھ لی افتاری کا سامان لینے کے لیے فروٹ وغیرہ فروٹ ہو گیا چلے بھی ہو گئی اور کیا ابو اور کچھ کہیں گے ابو کو برفی شرفی ابو کو برفی پسند ہے ابو کی فیوریٹ ہے ابھی ہم پہنچ گیا ہے احمد پوشرکیا تو سامنے سے مٹھائی لے لیتے ہیں ابو کے لیے برفی اور وہاں سے جا کے میں فروٹ لے آنگا ابو کے لیے فروٹ لے لیتا ہوں افتاری کے لیے کھیلے بھی ہیں کربوزہ بھی سٹوبری اور سی بھی اچھے ہوئے تو گھر جاتے ہوئے واپسی پر سموسے والا پکوڑوالا مل گیا تو ابو جائے ہیں سموسے لے رہے ہیں افتاری کے لیے ہم نے سارا سامان جو ہے وہ لے لیا ہے تو اب چلتے ہیں واپس گھر کی طرف تو ابھی ہم واپس گھر پہنچ گئے ہیں ابو جا رہے ہیں تو چلے ابو کو میں بلاتا ہوں اور ابو کے لیے یہ فروٹ ہیں تو میں اپنے میلے کپڑے یہ پر رکھ دیتا ہوں اور یہ بیگ یہ لے کے جانا ہے کسر کی گھر تو چلے جی میں نے جو چار پئی وغیرہ نکال لیا تھی وہ میں نے اندر رکھ دیا تو اب بس میں تیار ہوں رہی ڈی ہوں تو ابھی روز افتاری میں بھی کچھ ٹائم رہتا ہے اور میں آسانی سے وہاں پہنچ جاؤں گا تو بس ابھی میں یہاں سے نکلتا ہوں گھر کی جو لائٹیں ہیں وہ کرتا ہوں آف اور یہاں سے چلتا ہوں دھالہ لے لیا بس ایک ہی دھالہ لگاتا ہوں چلے اور کو کچھ نہیں رہتا لے کے جانے والا نہیں بس اب بس لاکتا ہوں یہ بیگ ہے بیگ لے کے چلتا ہوں میں رکھتا ہوں چلیں جی دور کو کٹا ہوں روز چلیں جی دور بند کر دیا اب اس کو لاک کر دیتا ہوں چار پہی باہر رہ گئے اب ڈرنگ کو بند کر دیتا ہوں ابھی میں احمد پور شرکیا پہنچنے والا ہوں اور سامنے ریل میں بھاٹک جو ہے وہ بند ہے میرے خیال میں ٹرین آنے والی ہے یہاں پر بھی ابھی پانچ دس منٹ تو لگی جائیں گے ٹرین آنے میں کیونے ٹرین کافی دور ہوتے تھے یہ پھاٹک بند کر دیتے ہیں ویسے یہ بڑا روڈ بنایا ہے اگر اس کو اپر بریج بنا دیتے ہیں تو بیسٹ ہو جاتا کوئی یہاں پر رکتا بھی نہیں ہر کوئی اوپر اوپر سے چلا جاتا اور میرے خیال میں ٹرین آ گئے اور یہ ہوتی بھی کافی بڑی ہے اور اس کو یہاں سے گزرنے میں تقریباً پانچ سات منٹ لگی جاتے ہیں پھاٹک کھلتے ہوئے راش دیکھیں کتنا زیادہ ہو جاتا ہے ادھر سے بھی ٹریفک ادھر سے بھی ٹریفک تو میں کافی سپیڈ میں آیا ہوں اور لیاکات پر پہنچ گیا ہوں اور سامنے بیکریہ وہاں سے سموسے پکوڑے لے کے آتا ہوں میں نے سامنے سے فروٹ وغیرہ اور یہ سموسے سب لے لیا فروٹ میں نے یہ پیچھے رکھا ہوں تو بس ابھی یہاں سے جلدی سے نکلتا ہوں ٹائم تقریباً کوئی رائے گیا ہے تھرٹی منٹس یہاں پر گرم جلے بھی بان رہی تھی تو میں نے جلے بھی بھی لے لی ابھی سورج بھی غروب ہونے والے بغرب کا ٹائم ہونے والے تقریباً کوئی پندرہ سے پیس میٹ رائے گئے انشاءاللہ میں جلد پہنچ جاؤں گا چلے شکر ہے کہ میں افتاری سے پہلی پہنچ ہی ہوں بس گھر کے پاس ہی ہوں ابھی سورج بھی غروب ہو رہا ہے اور یہاں پر گنے کی کٹائی ہو رہی ہے یہ سارا سرسو کاٹ کے رکھا ہوا ہے تو فائنلی میں اپنے سسرال پہنچ ہی ہوں اور گھر کے باہر ہی ہوں ابھی تو ابھی جا کے ہارن دیتا ہوں کیونکہ کوسر تو ہے نہیں کوسر تو اسلامباد میں ہے ابھی ان کے امی ابو ہی داری رہ رہے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے حسین کیسے ہو خیریت ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے اور مامو آپ سنے طبیعت کیسی ہے چلو گاڑی سے سمان نکالو پر اندر چلتے